اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دوانا مد بھولیے گا اس سے آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل دیسی کیزن ویتنائلہ آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن میکرونی سوپ بنانے کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور جی اس کے اجزاء جو ہیں وہ بہت ہی ایزی ہیں تو جی میں نے یہاں پہ ایک دیکچی لی اور دیکچے میں میں نے ڈال دیا تھا دو ٹیپل سپون کے جتنا کوکنگ آئل آپ چاہیں تو بٹر یوز کر لیں اور آئل ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہاف ٹی سپون کے جتنا لیسن کا پیسٹ اور اس کو میں نے ہلکا سا سوتے کر کے اس کے ساتھ اس میں ڈال دیا تھا چکن تقریباً ڈیر کپ کے جتنا چکن تھا میرے پاس وائل اینڈ شریڈٹ ٹھیک ہے جی یخنی میں نے اس کی آل لیڈی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی یخنی کے لیے میں نے ہاف کے جی جو تھا چکن یوز کیا تھا اس میں میں نے نمک کالی مرچ لال مرچ سے ڈال کے اس کی یخنی میں نے آل لیڈی بنائی ہوئی تھی جس میں میں نے تقریباً ایک ٹیپل سپون کے جتنا ادرگ اور لیسن کا پیسٹ بھی ڈالا تھا اور یہ یخنی جو تھی میرے پاس بلکل ریڈی تھی اور اسی کا جو چکن تھا وہ میں نے بوائل اینڈ شریڈٹ کر کے رکھا ہوا تھ تھا یہی میرے پاس تقریباً چھے سے ساتھ کلاس کے جتنی اور یہigi میں نے اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کیا اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ایک عدد کاجر جو تھی میں نے قدقش کی ہوئی اور جی بنگوں بھی میں نے اس میں ڈال لی تھی تقریباً ایک کپ کے جتنی آپ چاہیں تو کون ہیوز کر لیں اس میں ساتھ آپ چاہیں تو اس میں مرٹر ڈالیں جو بھی ویجٹیبلز آپ کو پسند ہیں وہ یہاں پر آپ ایڈ کر سکتی ہیں تو جی ساتھ ہی Ant�ز تقریباً تین ٹیبلز� سوائے ساوس میں نے اس میں ڈال دیا تھا تین ٹیبل سپون کے جتنا سرکہ میں نے اس میں ڈالا دو ٹیبل سپون کے جتنا آپ سپائسیز اپنے ٹیسٹ کے کارڈنلی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یاد رہے کہ جو یقنی ہے میں نے اس میں آل لیڈی سپائسیز ایڈ کی ہوئے ہیں تو جی اس کو میں ڈھام کے اوبالانے دیا ایک اوبالانے کے بعد یہ تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکتا رہا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا جی میں نے اس میں ڈال دی بوائل ہوئی ہوئی مکر مکرونی جو تھی یہ تقریباً کمپلیٹلی کوک تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دو پرسنٹ کا ہی تھوڑا فرق ہوگا اور جی اس کو میں نے اس میں ڈال کے پکایا تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے اس میں اس کے سپائسیز چیک کیے تو مجھے تھوڑی سی یہ پھیکی لگی تھی اس لیے میں نے اس میں یہاں پہ ایک ٹی سپون کے جتنی کالی مرچ اور ایک ٹی سپون کے جتنی کٹی ہوئی لال مرچ میں نے ڈالی کیونکہ ہمارا جو سوپ ہے یہ بنے گا س میرے پاس جھنی کی کوانٹیٹی بھی تھوڑی زیادہ تھی اس لیے میں نے اس میں سپائسیز جو تھی وہ اور ایڈ کی اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً چار سے پانچ ٹی بل سپون کے جتنا کون فلور لیا جس کو میں نے پانی میں ڈیزولف کر کے اس کو گارہ کر لیا آپ چاہیں تو اس میں جو انڈے کی سفیدی ہے اس کو بھیٹ کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن اس سوپ میں اگر ہم انڈے کے بغیر اس کو مطلب سرف کریں گے تو یہ زیادہ ٹی سٹی لگے گا تو جی میں نے اس کو اپنی ڈیزائر کنسسٹنسی میں لانے کے لیے اس میں جو کون فلور تھا وہ ایڈ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ جو تھوڑا سا پکتے پکتے یہ اور گارہ ہو جائے اور جو مجھے اس کی کنسسٹنسی چاہیے وہ مجھے مل جائے سوپ ہمارا ریڈی ہو گیا یہاں پہ اور میں آپ کو یہاں پہ اس کو سرف کر کے دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیتار سوپ بنتا ہے سردیوں میں اگر آپ ڈینر کے ٹائم پہ اس سوپ کو سٹارٹر میں بناتے ہیں تو آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے جو ہیں وہ بہت شوق سے اس کو پیئیں گے میکرونی اس میں ہونے کی وجہ سے بچوں کو تو یہ بہت ہی پسند آتا ہے تقریباً اگر آپ ڈینر میں کچھ نہیں کھانا چاہتے تو یہ سوپ جو ہے وہ فل ڈائیٹ ہے آپ کی میکرونی میں شامل ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے جی تو ٹرائی زور کیجئے گا اس کو اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ جو آپ کا میکرونی چکن سوپ تھا وہ کیسا بنا سپائسی سپائسی میکرونی چکن سوپ جو ہے بنا کے ٹرائی کیجئے خود پیئے اپنے بچوں کو پھلائیں اور سردیوں کا مزا لیں دعاوں مجھے رکھیے گا یاد ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ آسان سی ریسیپے میں اللہ حافظ موسیقی